اور دھرنوں کے پیچھے اپنے نالائکی چھپاتی رہی اور حال یہاں تک آ گیا کہ اب جب ہماری حکومت آ گئی ہے تو اتنے ضعیف العقیدہ ہیں جنہوں نے ایک پورا الیکشن زیاء الحق کی جو کہ ڈکٹیٹر تھا اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد خود کو امیر المومنین نواز شریف نے جب اسلام کے نام پہ ووٹ مانگا تو وہ اس قدر کمزور عقیدے کے ہیں کہ اب جب ہماری حکومت آئی ہے تو کہتے ہیں کہ جی وہ جاد اٹھونے سے ہے اس کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے لیکن نبی رانہ صاحب نے فرمایا کہ ہماری حکومت صرف انتقام پہ یقین رکھتی ہے تو یہ اسپیکر صاحب انتقام بھی بڑا کمال ہے جیسی ہی نیب اپنی کاروائی شروع کرتی ہے تو یہاں پہ اپوزیشن بینچس کی طرف سے وقالت شروع ہو جاتی ہے اپنے لیڈران کی کرپشن چھپانے کے لیے اور جو ان کے شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے کرونا وائرس کا شکار ہے جتنے بھی لوگ کرونا وائرس کا شکار ہیں تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ہتیاب کرے تو وہ کہتے ہیں کچھ نلائک نکٹو اولادیں ہیں جو مزید آگے حکومت چاہتے ہیں ان کے طرف سے بھی بڑے مزقہ خیز قسم کے بیانات شروع ہوتے ہیں ایک ایکس پرائیم منسٹر ہیں گلانی صاحب ان کو کرونا وائرس کا ہوا ایک جو ہیں شہباز شریف صاحب ہیں جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں اللہ دونوں کو اصیحت یاپ کریں جب ان کو کرونا وائرس ہوا تو پہلے آپ کو سپیکر صاحب پتہ ہے کہ ایک ٹوٹری ہوتی تھی وہ کچھ عرصے سے خاموش ہے تو آج کل دو ٹوٹرز جو ہیں وہ کامیاب ہیں میدان میں آگئے ہیں بجائے اس کے کہ اپنے والدین کیلئے دعا مانگے کہ اللہ تعالی ہمارے والدین کو لمبی زندگی دیں اس قدر وہ بے صبرے ہو گئے ہیں کہ ان کے والدین کو خدا نہ خواستہ وہ چاہتے ہیں کہ موت کا شکار ہو جائے اور ابھی سے ہی انہوں نے اپنے والدین کیلئے قاتل ڈھونڈ لیا ہے فرماتے ہیں کہ جی نیپ پرائیم منسٹر عمران خان اور ہماری حکومت جو ہے وہ ان کی موت کی ذمہ دار ہوگی تو اللہ معافی دے دوسرے یہاں پہ جیسی نیپ کاروائی شروع کرتی ہے یہاں پہ بھی ان کے اندر مقابلہ شروع ہو جاتا ہے اپنے لڈران کی کرپشن کو چھپانے کے لئے کہ کون زیادہ مانت کر رہے ہیں پچھتے دفعہ جب نیپ نے کاروائی شروع کی تو ان کی ایک محترمہ امینے نے ہمارے ایک بڑی سادہ طبیعت کے مالک فہیم خان ہے جو کراچی سیلیکٹ ہو کے امینے آئے ہیں ان کو موڑا مار کے نیچے گرا دیا ان کی جو دوسری ایم پی اے تھی وہ باہر جا کے بے ہوشی کی پنجاب کے اندر پتہ نہیں کیا واقعی شاید ان کو محبت ہوگی اپنے لڈران کی کرپشن چھپانے کے لئے وہ وہاں پہ بے ہوش ہو رہی تھی اور سادہ بھی سامنے فرما رہی تھی کہ جی کیمرہ میرے اوپر رکھو تاکہ ویڈیو اچھی بن جائے بارل وہ تو انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ کون زیادہ وفادار ہے پھر دوسرے انہوں نے فرمایا کہ جی ہم نے انیس انی نانوے سے لے کر اب تک ہم نے جی ہمارے پاس بہت اچھی بجلی تھی لوٹ شیڈنگ نہیں تھی تو میں پوچھتی ہوں کہ جب شہباز شریف صاحب سی ایم پنجاب تھے وہ اس وقت پنکھا لے کے مینارے پاکستان پہ کیوں جلا کرتے تھے بجلے تو پھر ان کے اپنے دور میں بھی نہیں تھی تو جب یہ چلے گئے تو کیا اپنے ساتھ بجلے کو بھی لپیٹ کے چلے گئے دوسرا انہوں نے کہا کہ جی بیانات بدلتے ہیں بیانات تو آپ کے بھی تھے لڑکانا کی سڑکوں پہ گسیٹوں گا پیٹ پھار کے کرپشن کے پیسے نکالوں گا اگر بجلی چھ مہینے میں نہ آئی تو میرا نام بدل دیں اگر بجلی پانچ مہینے میں نہ آئی تو میرا نام بدل دیں اب ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ کا کیا نام رکھیں لیکن اینیہا آپ نے کہا کہ آپ نے پانچ ہزار عرب کا جو کرزہ واپس کیا ہے میری حکومت نے جس کا ہمارے سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ لوگوں نے لیا تو وہ کوئی بہت بڑا احسان نہیں ہے وہ جو کرزہ ہے تو پچھلی حکومتیں بھی کرزہ لے کے اپنا واپس کرتی رہی ہیں لیکن سپیکر صاحب عداد و شمار تو کچھ اور کہتے ہیں عداد و شمار تو یہ کہتے ہیں کہ دس سال میں چالیس ہزار عرب ربے کا پنجاب کا بجڑتا اب پتہ نہیں اس میں کیا ترقی ہوئی ہے ترقی تو میاں سلمان شہباز اور حمزہ شہباز کے کاروبار نہیں ترقی کیے کیونکہ آپ جون دوہزار انیس میں پنجاب کو نوک عرب ایک سو تریپن عرب کا مکروز کر کے چلے گئے تو یہ تو آپ کی پرفارمنس ہے سپیکر صاحب آپ جاری رکھیں جی آپ کے ذرے توجہ چاہیے تو لہٰذا یہ کوویڈ نائٹین کا اوپر تو سیاست چلتی رہے گی لیکن میں چونکہ دنیا کا سب سے بترین ورلڈ ریسیشن آیا ہوا ہے اور ورلڈ ایکانومی کے اوپر بھی سب سے بترین اصرات ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ 1930 سے لے کر آپ کا ورلڈ ایکانومی سب سے جو ہے وہ بترین ریسیشن ہے تو دنیا کی تمام ایکانومی بھی اس سے ڈپریس ہو رہی ہیں اٹلیس میری نسل نے یا مجھ سے پچھلی نسل نے تو آج تک ایسی وبا نہیں دیکھی چونکہ یہ کوویڈ نائنٹین کا بجٹ ہے تو اس کوویڈ نائنٹین میں اگر آپ دنیا کی ایکانومی کے اوپر بھی نظر لڑ رہے ہیں تو ساری دنیا اس پینڈیمک بیماری سے لڑ رہی ہے اور اس کے اندر جو سپر پاور ہے امریکہ جس کے ایکانومی بڑی طاقتور ہے فگرز بتاتے ہیں کہ جی امریکہ جس سے سپر پاور کی جو جڈی پی ہے وہ اس وقت مائنس ٹو پائنٹ فور کے اندر چلی گئی ہے اور ان کے ایکانومی میں سے چھاسی ارب ڈالر جو ہے وہ بالکل غائب ہو گیا ہے جو دنیا کے دوسرے بڑی ایکانومی میں یوکی اس کو بھی بہت طاقتور کہتے ہیں اس کی ایکانومی کا سائز بیس فیصد شرنک ہو گیا ہے ایسے میں ان کے لئے اگلے سال کا بجٹ جو ہے وہ بھولے جان بنا ہوا ہے ایسے میں میں سمجھتی ہوں سپیکر صاحب کہ میں اپنے پرائیم منسٹر امران خان کو سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں اتنی تباہ کاریاں ہوئی ہیں انہوں نے اس بجٹ میں فرمایا کہ میں غریب کے ساتھ کھڑا ہوں گا میں مزدور کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور میں نیا کوئی بھی ٹیکس نہیں لگنے دوں گا تو اس بجٹ کے اندر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا دوسرا سپیکر صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے عوام کے لیے کیا کیا ہے عوام اگر کوویٹ نائنٹین سے متاثر ہے تو آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے میں یہاں پہ بھی سلوٹ پیش کرتی ہوں اپنے پرائیم منسٹر امران خان کے لیے کہ احساس پروگرام جو ایک غریب کا پروگرام ہے جو ایک نہدار کا پروگرام ہے مزدور کا پروگرام ہے بیواؤں کا پروگرام ہے ایک کسان کا پروگرام ہے جو کہ ایک سو اسی عرب تھا اس کو آٹھ سو پانچ عرب کر دیا گیا اور سپیکر صاحب اس میں سیلف ریسپیکٹ مجرور نہیں ہونے دیتے جو بھی غریب نادار ہوتے ہیں اس کو کسی ایم اے کسی ایم پی اے وڈیرے جاگردار منسٹر کے دروازے پہ یا ڈیرے پہ نہیں جانا پڑتا منت نہیں کرنی پڑتی ہے سوائے اس کے کہ آپ کو ایک ایس ایم ایس کے ذریعے اپنا آپ کو ریجسٹر کروانا ہوتا ہے آپ کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال کرنا ہوتا ہے فولی آٹومائزڈ ہے اور وہ پھر آپ کو ریٹیلر کے ذریعے بارہ ہزار جو ہے وہ آپ کے بینک کے کاؤنٹ میں پہنچا دی جاتے ہیں اس سے زیادہ شفاف پرونگرام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا دوسرا سپیکر صاحب میں دوبارہ سے سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنے وزیراعظم پرائیم منسٹر امران خان کو جنہوں نے اس بجٹ کے عدر انتر عرب جو ہے وہ پانی کے پروجیکٹ کے لیے جو ہے وہ مختص کی ہے جس کے اندر پہلی دفعہ جنرل ایوب کے دور کے بعد آج پہلی دفعہ دیامیر بھاشا ڈیم محمد ڈیم اور داسو ڈیم جیسے بڑے بڑے منصوبے اس کے اندر بنیں گے اور میں جانتی ہوں کہ یہ اس کو پوزیشن نہیں سمجھے گی کہ یہ کتنا بڑا معاہدہ ہے کتنے بڑی جو ہے یہ پانی کو جو ہے وہ اہمیت دی گئی ہے کیونکہ پاکستان اس وقت وارٹر سٹریسٹ کنٹری بن چکا ہے اور پاکستان میں پر کیپٹا جو پانی ہے پر پرسن وہ انتہائی کم ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے اگر ہم نے یہ ڈیم نہ بنائے جو کہ آج پہلی دفعہ اس کی لیے رکم اختص ہو گئے اور یہ ڈیم بننا شروع ہو گئے وہاں پہ ہماری زمینے بھی سہراب ہوگی کیونکہ ہماری وارٹر ایکانومی ہے ہماری انشاءاللہ کہ احسان بھی طاقتور ہوگا روزگار بھی ملے گا اور بجلے بھی بنے گی اور یہ اس لیے اپوزیشن کو سمجھ نہیں آئے گی کہ جب انڈرس وارٹر ٹریٹی کی وائلیشن انڈیا کر رہا تھا ہمارے پانی کے اوپر وہ بند بنانے جا رہے تھے تو خیر سے ہماری اب کی اپوزیشن اور اس وقت کی حکومت جو ہے وہ ساڑیاں بجواتی تھی اور عام کی پیٹیاں بجواتی تھی اور وہ ہمارے اس کے اوپر بند بندنے جا رہے تھے تو میں سمجھتی ہوں کہ پانی کو اتنی بڑی اہمیت دینا میرے پرائم منسٹر عمران خان کی کرنا میں ہے سپیکر صاحب بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی ہے اس دفعہ جو ہے 118 عرب کمیونکیشن کو دیے گئے ہیں اور جس کی top priority اس دفعہ جو ہے وہ ساؤت پنجاب ہے اور اس ساؤت پنجاب میں میں فخر کرتی ہوں کہ میرے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام نے مجھے منتخب کر کے یہاں پہ بھیجا آج ان کے ووٹ کا حق ادا ہو گیا میرے علاقے میں دو سال کے فوراں بعد اس 118 عرب میں اور بھی بہت بڑے بڑے منصوبیں ساؤت پنجاب کے لئے لیکن میرے حلقے میں ایک غازی گارڈ کا پل جو دو عرب جس کے لئے رکھے گئے ہیں دوسرا ڈی جی خان ٹو ڈی آئی خان انڈس ہائی ویک کی ڈیولائزیشن چار رویا سڑک جو ہے اس کے لئے 53 بلین رکھے گئے ہیں یہ میں مراسیت کا شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ جب میں نے مراسیت سے کہا کہ یہ ایک خونی روڈ ہے اور میرے علاقے کو اس کی ضرورت ہے تو انہیں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی میں نے چاہے پوزیشن میں سے ہو چاہے گرمنٹ میں سے ہو وہ اپنے علاقے کی الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ کوئی بھی منصوبہ غیر ضرور نہیں لے کر آتے ضرورت کے مطابق لے کر آتے لیکن اگر فائنانس منسٹری مجھے پیسے دے دیں اور پلاننگ منسٹری جو ہے وہ مجھے اس کے لئے اوکے کر دے تو میں یہ دونوں منصوبے جو ہے آپ کے اس میں ڈال دوں گا جو نئی کمیونکیشن کے وہ ہیں پیسے تو میں عصد عمر صاحب کا بھی شکریہ دا کرتی ہوں حفیظ شیخ کا بھی شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے میرے علاقے کو اوپر مراسطت مل کے ضرور رحسان کی ہے دوسرا میس پیکر صاحب ڈی جی خان کارڈیولوجی ہسپیٹل کا ضرور یہاں پہ ذکر کرنا چاہتی ہوں میرے علاقے ڈیرہ غازی خان میں کوئی کارڈیولوجی ہسپیٹل نہیں تھا جب ہمارے ڈیرہ غازی خان میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا تھا تو ہمیں ڈیڑھ گھنٹا اس کو نشتر ہسپیٹل ملتال لکے جانا پڑتا تھا تو سی اے مزمان بزدار نے اپنے پنجاب کے بجٹ میں سے فور پائنٹ ٹو بلین جو ہے ٹو ایٹ بلین پنجاب کارڈیولوجی جو میرے اس میں اب بنے گا ڈی جی خان کارڈیولوجی ہسپیٹل دو سو بیٹ کا ہے اور یہ دو سال میں انشاءاللہ مکمل ہوگا میں ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور یہ خاص طور پر بجلی کی طلب اور پیداوار کیلئے ایکول کرنے کیلئے ہیں اور مجھے پتہ اسپیکر صاحب کی یہ پولیٹیکل ایلیٹ کو بات سمجھ نہیں آئے گی لیکن اس 68 عرب کی جو بجلی کی پیداوار اور طلب کو مکمل کرنے کیلئے یا ٹرانسویشن کیلئے رکھے گئے ہیں اس کی امیت آپ دور دراز کے علاقے کے والے ان لوگوں سے پوچھیں جو بہتر سال بھی ہو چکے ہیں اور اس وقت ابھی تک بجلی سے محروم ہیں اس میں سب سے ہم میرا اپنا ڈیرہ غازی خان ہے جہاں پہ خوصوں نے حکومت کی لغاریوں نے حکومت کی پریزیڈنٹ آف پاکستان فاروق لغاری وہاں سے الیکٹ ہوئے سی ایم پنجاب وہاں سے ذلفقار خوصہ الیکٹ ہوئے اور جو میرے اپونینٹیں وہ وہاں سے فیڈرل منسٹر دو تین دفعہ منتخب ہوئے لیکن ابھی تک ڈیرہ غازی خان میں کوئی بھی بڑا منصوبہ بجلی کے لحاظ نہیں تھا اور پورا تمن لغاری ابھی تک جو ہے وہ اندھیروں کے اندر ڈوبا ہوا ہے تو اس اٹھ سٹھ عرب میں جو وہ رانہ صاحب نے کہا جی تکبر ہے تو تکبر اویس لغاری نے کیا تھا اور انہیں بڑے تکبرانہ انداز میں کہا تھا کہ میں پی ٹی آئی دی حکومت تو ہکوی سل لاؤن ناڈیسا ڈیرہ غازی خان میں ہکوی کم بات ہے ایک وی تار ناڈیسا تو آج اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ دو سال ہو گئے ہیں اتنے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ جو ہیں وہ میرے ڈیرہ غازی خان کے لئے سٹارٹ ہو گئے اور میں سمجھتی ہوں میرا ڈیرہ غازی خان کے عوام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی تو دو سال ہوئے ہیں جب آگے پہ تین سال ہوں گے تو انشاءاللہ ڈیولپمنٹ کے لئے حاصل ترقی کے لئے حاصل دیرہ غازی خان جو ہے پنجاب کے سب سے ٹاپ اس کے اندر ہوگا ڈسٹرک کے اندر ہوگا اور انشاءاللہ میری اپوننٹس کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اب میں سپیکر صاحب اپنی وزارت کے اوپر آتی ہوں ابھی خواجہ صاحب اٹھ کے چلے گئے انہوں نے پہلے دن اپنی اوپننگ سپیچ کی اور انہوں نے آپ کی کرسی پہ اسد کیسر صاحب جو سپیکر صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ آپ نے کبھی کوئی درخت دیکھے ہیں آپ کو پتہ کی بلینٹری سنامی کا کہاں چلے گئے وہ درخت تو میں سپیکر صاحب ذرا ہسٹری کو یاد دلانا چاہتی ہوں جب پاکستان بناتا تو پاکستان کا فورسٹ گور 33 پرسنٹ تھا جو انگریز چھوڑ کے چلے گئے تھے اور ابھی بھی پاکستان کی جو فورسٹ پالیسی ہے وہ انگریز انہیں بنائی ہوئے ہمرسی کے اوپر وہ بہترین پالیسی ہے 33 پرسنٹ پاکستان کا فورسٹ کور تا جب پاکستان بنا اور انہیں سو پچانوے اور دنیا کہتی ہے کہ 25 پرسنٹ اگر آپ کا فورسٹ کور رہا تو وہ بہترین ہوتا ہے ہمارا 33 پرسنٹ تھا اسے بڑھ کے تھا انہیں سو پچانوے سے لے کر 2015 تک اپنے فیکٹس ان فگرز گرمنٹ کے کہتے ہیں کہ جی یہ فور پرسنٹ کام ہوا صرف فور پرسنٹ پہ رہ گیا یعنی 33 پیسد انگریز چھوڑ کے گئے 25 پیسد آئیڈیل ہونا تا ہے اور یہ ان کے دورے حکومت میں جو کہ میری حکومت تو نہیں تھی انہیں سو پچانوے سے 2015 تک اپنی گرمنٹ کی سٹیٹس پہ فورسٹ کور کو اللہو اکبر اللہو اکبر اللہو اکبر اشباد واللہ اللہو اکبر اللہو اکبر اللہو اکبر اللہو اکبر اللہو اکبر حضرتاج گل صاحبہ جی سپیکر صاحب میں آزان سے پہلے یہ بتا رہی تھی کہ انگریز 33 پرسنٹ فورس کور چھوڑ کے گئے 25 پیسد دنیا میں آئیڈیل ہوتا ہے 1995 سے لے کر 2015 تک پی ایم ایلین کی حکومت اور پی پس پارٹی کی حکومت اس فورسٹ کور کو 4 پرسنٹ بائی ڈیزائن کر دیا گیا کم کر دیا گیا ہر سال 2 پرسنٹ درختوں کو نقصان پہنچا گیا ہائیڈی فورسٹیشن کی گئی اور ٹیمبر مافیا اور سمگلنگ مافیا کے ساتھ مل کے تمام درختوں کو ختم کیا گیا جنگلات کو ختم کیا گیا اور دنیا کی بدترین ممالک کے اندر اس وقت پاکستان آ گیا جس میں ہائیسٹ ڈیفورسٹیشن تھی اور جب 2010 کا سلاب آیا سپیکر صاحب آپ کو تو یاد ہوگا 2010 کا جو سلاب تھا اس کی یونائیٹڈ نیشن نے سپر فلٹ کہا اس میں آدھے سے زیادہ پاکستان اور آدھے سے زیادہ پنجاب ڈوب گیا تھا سعود پنجاب بھی اس کے اندر ڈوب گیا تھا آپ کو تو خیر شاید اتنا زیادہ یاد نہ ہو پی ایم ایل این کو ضرور یاد ہوگا کیونکہ جب 2010 کا سلاب آیا تھا یہ وہی سلاب ہے سپیکر صاحب جس میں میا شہباز شریف صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر تھے وہ سلاب میں گم بوٹ پہن لیتے ہوتے تھے ترچی ہیڈ بھی لگا لیتے تھے اور ٹیڑی پہ اور ٹوڑی پہ انگلی رکھ کے سیلفی اترواتے ہوتے تھے کہ شاید سلاب کا خطرہ جو ہے وہ ختم مجھے گا لیکن امریکن میکزین نے لکھا کہ کلائمیٹ چینج ڈی فورسٹیشن اور کرپچن کمبائنڈ ڈراؤنڈ پاکستان ان ٹو تھاؤزن ٹین اگر نہیں ترجمہ آتا تو آپ زیادہ یہ لوگ مجھ سے پڑے لکھے ہیں جب انہوں نے کہا کہ جی ان کو تو کہتے ہیں جی ہمیں تو کرائسز کے اندر بھی اپرچنیٹی ملیجی الحمدللہ ہمیں کرائسز کے اندر بھی اپرچنیٹی ملیجی ہے گرین سٹیملیس کا پیکج اس کوویڈ نائنٹین میں میری منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے دیا اور اس میں ہم لوگ نے چوراسی ہزار ایٹی فور تھاؤزنڈ لوگوں کو دروار پاکستان کے اندر ہم نے گرین سٹیملیس پیکج میں ہم لوگوں نے ان کو نوکریہ دی ایک طرف ہم ڈیلی ویجس کو بچا رہے ہیں ان کی روزی روٹی کا بددبس کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہم اپنی جو فورسٹیشن ہے اس فورسٹ کور کو بھی کور کر رہے ہیں اس کی لیے میں اگین پرائمیسٹر امران خان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مشکل حالات کے بجٹ میں بھی سکس بلین میری منسٹری آف کلائمیٹ چینج کو دیا گیا اور آل لیڈی ہی میری منسٹری آف کلائمیٹ چینج پلاسٹک بیکس کے بین ٹین بلین ٹری سنامی ای ویہیکل پولیسی کلین گرین پاکستان کے ساتھ انتہائی اچھی شروعات کر چکی ہے تو مجھے یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ آگے بھی مایوس نہیں کریں گے اور کیوں نہ ہو کیونکہ میرے منسٹری کے منسٹر انچارج ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان ہے اور پرائم منسٹر عمران خان دنیا کے پانچ بہترین لیڈرز میں سے ہیں ٹاپ پہ جو کلائمیٹ چینج کو اڈریس بھی کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں بلکہ سپیکر صاحب بڑی کمال بات یہ کہ یونائیٹیڈ نیشنز کی اسساملی کے دنیا کے بہترین آٹھ جو کلائمیٹ چینج کے اوپر جو اقوالے ذریع ہیں یا کوٹس ہیں اس میں پرائم منسٹر عمران خان کا کوٹ شامل ہے جو کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں آپ سے پوچھا گیا کہ وہ درخت تو نہیں ہے مجھے پتہ ان کو تو نظر نہیں آئیں گے لیکن ایکارڈنگ ٹو بونڈ چیلنج پاکستان و دنیا کا پہلا صبح خیبر پختنخواہ جنہوں نے تین لاکھ پچاس ہزار ہیکٹر ایریاز ڈی فورسٹیشن ایریاز کو ریٹریف کیا جو ان کی نو سال کی بترین ڈی فورسٹیشن کے برابر اپنے فورسٹ کورکوہ نے ریٹریف کیا اور یہ نام آنے لیکن جو دنیا کا ٹریلینڈ ٹری انیشیٹیو ہے وائل اکنومک فورم نے پرائم منسٹر امران خان سے انسپریشن میں سٹارٹ کیا ہے آپ کو کرٹیسزم کرنی ہے تو آپ ضرور کریں لیکن کرٹیسزم کے ساتھ یہ ضرور بتائیں کہ آپ نے اپنے حصے کے جو ہیں وہ کتنے درخت لگائے ہیں سپیکر صاحب میں اگر اس سے بھی بالا طور ہو جاؤں اور میں یہ سوچنا شروع کر دوں کہ میرا لیڈر پرائم منسٹر امران خان ہے اور میں اس پارٹی کی وجہ سے آج یہاں پہ کھڑی ہوں اور یہ بھی کہ اس کو بھی میں مجبول جاؤں کہ پانچ ہزار ارب کا ان کا دیا ہوا جو ہے وہ کرزہ ہم نے جو ہے وہ واپس کیا ہے کوئی نیا ٹیکس ہم نے نہیں لگایا ہم نے ایک سپورٹ امپورٹ بل کو ختم کیا بیس ارب کا ڈالر کا جو کرنڈ کاؤن ڈیفیسٹ تھا وہ انہوں نے دیا تھا ہمیں ورسے میں وہ ہم نیچے کر کے تین ارب ڈالر پہ لے کر آئیں لیکن اگر میں اس کے بھی چھوڑ جاؤں اور میں اپنے ضمیر کے مطابق یہ سوچوں کہ ہر روز یہاں پہ اپوزیشن ہم سے پوچھتی ہے